سلطان سلاح الدین ایوبی اور ام عرارہ کا گوا پارٹ 2 اپیسوڈ 31 دوستوں آپ سے وزارش ہے کہ ویڈیو شو کرنے سے پہلے اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمیل میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں خلیفہ العازد اس وقت اپنے خصوصی کمرے میں تھا جب قاسد نے اسے بتایا کہ سلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں عمرنہ میں بہت مصروف ہوں خلیفہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عوضہ نائب سالار جتنا تھا وہ مصر کی فوج کا افسر تھا اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کماندی گئی تھی اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سولانی حبشیوں کو رکھا تھا وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں امہ عرارہ بھی موجود تھی جب قاسد سلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا اس نے خلیفہ سے کہا سلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے آپ نے اسے سرچڑھا رکھا ہے آپ کیوں نہیں اسے معذول کر دیتے ہیں کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے اس لیے کہ اس کی نتحج اچھے نہیں ہوں گے خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا فوج اس کی کمان میں ہے وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے اتنے میں رجب آ گیا اس نے جھک کر فرشی سلام کیا العازد نے غصے سے کابتی ہوئی آواز میں اسے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت خودسر اور سرکش آدمی ہے یہ سلاح الدین ایوبی میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا ورنہ آپ کا بلاوا میرے لئے کوئی مانے نہیں رکھتا کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں غصے میں بولتے بولتے ہو اسے ہچکی آئی پھر خانسی آئی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اس کا رنگ زرد ہو گیا اس حالت میں کمزور سے آواز میں کہا بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں میرا دل مجھے لے بیٹھے گا میرے لئے غصہ ٹھیک نہیں مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے آپ نے اسے کیوں بلائے تھا رجب نے پوچھا مجھے حکم دیجئے میں نے اسے صرف اس لئے بلائے تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی ہوئے آواز میں کہا تمہیں نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کی نیچے رکھوں یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں ام عرارہ نے شراب کا پیالہ اس کی ہونٹوں سے لگا کر کہا آپ کو سو بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جائے کریں آپ کے دل اور آساب کے لئے غصہ ٹھیک نہیں اس نے سونے کی ایک ڈیبیا میں سے نصواری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کی موں میں ڈالا اور پانی پلا دیا خلیفہ نے اس کی بکھرے ہوئے رشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا سب کو میری دولت اور روپے سے دلچسپی ہے میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو تم تو میرے لئے فرشتہ ہو اس نے لڑکی کو اپنے قریب اٹھا کر بازو اس کے کمر میں ڈال دیا یا خلیفہ المسلمین رجب نے کہا آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے آپ نے یہ بھی فرموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں وہ آپ کی نسل سے نہیں وہ کرد ہے میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اچھا عسکری ہے میدان جنگ کا استاد ہے لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی عمارت سوپ دی جاتی اس نے سودان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر خدم کر دی ہے جس طرح کوئی بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ جب یہاں سودانی باشندوں کی فوج تھی ناجی اور اردرش جیسے سالار تھے تو ریایہ آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدہ کرتی تھی سودانی لشکر کے سالار آپ کے دہلیس پر حاضر رہتے تھے اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحد کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے رجب خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا تمہیں ایک مجرم ہو رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ میرارہ بدک کر علازد سے الگ ہو گئی علازد نے اسے پھر بازوں کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دو سال بعد یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور سلح الدین ایوبی کی بنائی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں کیوں رجب تمہیں بات پہلے بھی جانتے تھے چوب کیوں رہے اب جب کی یہ امیر مصر اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا بھاگی اور سرکش ہے میں حضور کے اطاب سے ڈرتا تھا رجب نے کہا سلطان ایوبی کا انتقاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا میں خلافت کی انتقاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ سلطان ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے میرا فرض ہے کہ آپ کو ختم سے آگاہ کر دوں اور بچاؤں اس دوران امی عرارہ خلیفہ کے گالوں سے گال روڑتی رہی اور اس کے انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا طبیعت بحال ہوئی خلیفہ نے اس کی تھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روک کے لئے اکسیر ہے اس نے امی عرارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی خور نہیں چاہیے مجھے امی عرارہ دے دو امی عرارہ صرف حسین ہی نہیں رجب نے کہا یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا اس نے آگر سب کو لگام ڈال دی ہے اب کسی کی جرات نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کی خلاف یا کوئی اہلکار کسر خلافت میں ذرا سے بھی گڑھ بڑھ کرے رجب صلاح الدین ایوبی کے مطالق بات کر رہے تھے امی عرارہ نے کہا ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین کو لگام ڈالیں تم کیا کہہ رہے تھے رجب خلیفہ نے پوچھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں نے اس در سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی رجب نے کہا صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے مجھے صرف اس کا یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیتا خلیفہ نے کہا ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سالار کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھتے ہیں میں غستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفت المسلمین رجب نے کہا خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں آزمایا ہی نہیں سلاح الدین ایوبی کے مطالق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں سلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لا محدود ہوں صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا باشا وہ خود ہوگا نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اس نے سلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دو ہزار سواروں اور اتنے ہی پیادہ اسکریوں کی فوج بھیجی تھی کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی کیا خلافت کا کوئی الچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا یہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا ٹھیک کہتے ہو خلیفہ نے کہا مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر غرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے رجب نے کہا مصر کی پرانی فوج کی سپائیوں کو کسان اور بھیکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی ناجی اور درش کاکش عبدی ازدان ابھی آوز اور ان جیسے آٹھ اور سالار کہاں ہیں حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو سلاح الدین ایوبی نے خوفیت طور پر قتل کرا دیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے یہ قتل کس کی گدن پر ہیں سلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو گداری اور بغاوت کے جرم میں سزا موت دے دی ہے جھوٹ خلیفہ نے بڑھا کر کہا سفید جھوٹ مجھے سلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب گدار ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاو اس نے مقدمہ چلاے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کے موہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے رجب نے کہا ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیوی بادشاہوں سے رابطہ قائم کیا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا وہ یہ تھا کہ سلیویوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور ریایہ کی خوشحالی اور فلاح ویبود کی طرف توجہ دے سکیں آپ شاید تسلی نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ سلیوی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لئے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیخو جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے شیرکوہ مر گیا تو سلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا یہ شخص شیرکوہ کا پروردہ ہے اس نے ساری ہماری عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمن میں اضافہ کرتے گزار دی اگر سلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح تھے قتل و غارت نہ ہوتی اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے مگر رجب خلیفہ نے کہا سلیبیوں نے جو بہرہ روم سے حملہ جو کیا تھا سلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ سلیبی اپنے وار کے لئے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے رجب نے کہا سلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے اس لئے اس نے حملہ رکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا یہ شخص فرشتہ تو نہیں کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزار ہاں بچے یتیب اور ہزار ہاں عورتیں بیوہ ہو گئیں اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا تھا پھر اس نے سودانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشک کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکیں اس دوران ام عرارہ جو عرب کے حسن کا شہکار تھی خالفہ العزید کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فہش حرکتیں کرتی رہے کہ العزید پر شراب کا نشہ دھنا ہو گیا اس کی ذہنی قیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی رجب کی باتیں اور دلیل اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھی اس کی زیادہ تر توجہ میرارہ پر مرگوز تھی اور رجب کی باتیں تو وہ زمنی طور پر سن رہا تھا رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بےہودہ وار کیا اس نے کہا اس نے ایک اور فریبکاری شروع کر رکھی کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کے عبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لئے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ سلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لئے بھیجتے ہیں اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں میں اسی ملکہ باشندہ ہوں یہاں جتنے قہوہ کھانے ہیں وہاں مصری اور سودانی عورتیں ہیں اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں یہ اس کا پیشہ ہے مجھے حرم کی تینچائل لڑکیوں نے بتایا ہے اس علاہ الدین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا تھا امیرارہ نے کہا خلیفہ بھڑک کر اٹھا اور کہا میرے حرم کی لڑکیاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس لئے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لئے اچھی نہیں تھی امیرارہ نے کہا ابھی یہ بات میرے موز سے بے اختیار نکل گئی ہے میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی میں اسے ابھی بلوا کر درے لگواؤں گا خلیفہ نے کہا میں انتقام لوں گا انتقام لینے کے اور بھی طریقے ہیں رجب نے کہا اس وقت اوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کرلوں خلیفہ نے کہا نہیں رجب نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو بھوم کر دیا ہے تم یہ کام کس طرح کرو گے خلیفہ نے پوچھا ہشیشین یہ کام کر دکھائیں گے رجب نے کہا وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا خلیفہ نے کہا تم انتظام کرو موسیقی موسیقی